بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیر حریت سے ہوں گے تو آج جو میں ریسپی آپ لوگ کے لئے لے کے آئیں وہ ہے ہمارا مسالہ توف فرائی بینگن تو یہ ریسپی بہت ہی مزے کی ہوتی ہے اور بہت آسان طریقے سے آپ لوگوں میں سکھاؤں گی تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی تو اس ریسپی کے لئے میرے پاس جو چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلے آدھا کلو دہی مجھے یہاں پہ چاہیے ہاف ٹی سپون لال مرچ پاوڈر ہاف ٹی سپون حلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون زیرہ پاوڈر سابت زیرہ سوری ہاف ٹی سپون میرے پاس ہے گرہ مسالہ پاوڈر ون ٹی سپون نمک ہے ون ٹیبل سپون میرے پاس یہاں پہ آم چور کا پاوڈر ہے آم چور کا پاوڈر آپ کے پاس نہ ہو تو چانٹ مسالہ یوز کر سکتے ہیں ٹو ٹی بل سپون میرے پاس سب بیسن، ہاف ٹی سپون میرے پاس اجوائن، ہاف ٹی سپون چلی فلیکس یعنی دڑا مرچ اور ہاف ٹی سپون لیسن پاورڈر اور ہاف ٹی سپون ادرک پاورڈر چار عدد بینگن ہیں اور سب سے پہلے ہم نے ایک بڑی پلیٹ کے اندر سارے مسالے ڈال دینے ہیں کسوری میتھی بھی ڈالنی ہے میں شروع میں رکھنا بھول گئی تھی تو پھر میں نے یہ بعد میں ایڈ کر دی ہے اگر ہے آپ کے پاس تو اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے پھر ان سب مسالوں کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اور مکس کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے مسالے مکس ہو گئے اور پھر میں نے بینگن کو بلکل پتلے پتلے سلائس میں کارٹ لینے کیونکہ ہم نے یہ توے پہ فرائے کرنے ہیں تو اس لیے لازمی ہے کہ یہ بہت ہی پتلے سائزز ہو موٹے ہوں گے تو وہ توے پہ پہ گلیں گے نہیں میرے پاس یہاں پہ چھوڑی کے ساتھ میں نے نہیں کارٹے میں نے اس سلائسر کے ساتھ کارٹ لیے تھے پتلے پتلے اگر آپ کے پاس چھوڑی ہے تو چھوڑی کے ساتھ آپ ان کو پتلے پتلے سلائس کارٹ لیں پھر یہاں پہ میں نے جو ایک سلائس اٹھایا ہے بینگن کا اور اس کو ڈرائی مسالے کے اندر ہی آپ نے یہاں پہ کوٹ کر لینا ہے کیونکہ بینگن کے اندر اپنا پانی ہوتا ہے اس لیے آپ نے یہاں پہ پانی ایڈ نہیں کرنا بلکل بھی نہیں کرنا اور پھر یہاں پہ آپ نے ایک ایک سلائس اٹھانا ہے اور اس کو مسالے کے اندر کوٹ کر لینا ہے تو بہت آسانی سے آپ کا یہ جو مسالہ ہے یہ آپ کے بینگن کے ساتھ چپک جائے گا اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہوگی اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جب میں نے اس کو کوٹ کر کے پلیٹ میں رکھتی گئی ہوں تو اس نے خود کے اندر سے پانی چھوڑا ہے اور مسالے کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے تو یہاں پہ خیال رکھئے گا کہ آپ نے جو پانی ہے بلکل بھی نہیں ایڈ کرنا ڈرائی مسالے کے ساتھ ہی بینگن کو کوٹ کرنا ہے پھر یہاں پہ ون ٹیبل سپون میں نے آئل ڈالا ہے آنچ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہلکی آنچ آپ نے رکھنی ہے اور ون ٹیبل سپون سے زیادہ آپ نے آئل نہیں ڈالنا اگر آپ آئل زیادہ ڈالیں گے تو پھر جب ہم بینگن فرائے کریں گے تو وہ مسالہ چھوڑنا شروع کر دیں گے تو بلکل ہلکا سا آپ نے جو ہمارا پین ہے اس کو گریز کرنا ہے کوشش کریں گا نان سٹک کا پین ہے تو زیادہ بہتر ہے تو پھر یہاں پہ ہم نے ون بائی ون سارے جو ہمارے یہ بینگن ہیں یہ رکھ دینے ہیں اور بلکل ہلکی سی آنچ پہ ہم نے ان کو فرائے کرنا ہے تقریباً دو سے تین منٹ ایک سائٹ پہ آپ نے بینگن کو فرائے کرنا ہے اور دو سے تین منٹ دوسری سائٹ پہ ہی آپ نے ان کو فرائے کرنا ہے لیکن جب دوسری سائٹ پہ آپ ان کو پلٹیں گے تو پھر اگین آپ نے ون ٹیبل سپون آئل جو ہے وہ پین کے اندر ڈالنا ہے اور پھر سارے بینگن جو ہیں ان کو فرائے کر لینا ہے تو یہاں پہ تقریباً دو دو منٹ میرے لگے تھے بلکل پتلے پتلے سلائز تھے اس لیے دو منٹ میں دونوں سائیڈوں سے دو منٹ ایک سائیڈ پہ میں نے رکھا تھا اور دو منٹ میں نے دوسری سائیڈ سے رکھا تھا تو ہمارے بینگن جو تھے وہ بہت خوبصورت سے فرائے ہو گئے تھے پھر یہاں پہ اگین میں نے یہاں پہ آئل ڈالا ہے ون ٹیبل سپون اور پھر سے میں نے جو بینگن کے سلائسیں وہ رکھ لیے ہیں اور ان کو بھی میں نے دونوں سائیڈوں سے اچھے طریقے سے دو دو منٹ رکھ کے فرائے کر لیا ہے اور پھر اگین ہمارے پاس یہ بہت خوبصورت سے بینگن کے جو سلائسیں وہ تیار ہو کے آگئے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں آپ سارے بینگن جو تھے میں نے فرائے کر لیے تھے اب ہم بنا لیتے ہیں بینگن کا تڑکا تو تڑکا بنانے کے لیے مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں ہے سب سے پہلے میرے پاس آدھا کلو دہی ہے دہی کو میں نے پھینٹ لیا ہے تاکہ اس کا دانہ ختم ہو جائے پھر ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے جس کو باریک کر لیا ہے میں نے ایک عدد میرے پاس ٹاماٹر ہے اس کو بھی باریک کر لیا ہے ہاف ٹی سپون لال مش پاودر ہے چار سے پانچ پتے میرے پاس کڑی پتہ کے ہیں اور تھوڑا سا میرے پاس سوکا دھنیا ہے ون ٹی سپون میرے پاس زیرہ ہے ہاف ٹی سپون میرے پاس حلدی پاودر ہے اگر آپ کے پاس کڑی پتہ نہیں ہے تو پھر آپ یہاں پہ ہرا دھنیا جو ہے اس کا استعمال کر سکتے دیا ہے اور پھر میں نے جو ہمارے مسائلیں ہیں وہ ڈال دی ہیں اور ان کو میں نے دو منٹ کے لیے فرائی کر لیا ہے دو منٹ فرائی کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں ہمارے جو ٹاماٹر اور پیاز ہم نے کٹ کر کے رکھا ہوا تھا وہ شامل کر دینا ہے اور اس کو پھر میں نے فرائی کرنا ہے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے تاکہ ہمارے جو مسائلیں اور پیاز ٹاماٹر ہیں یہ مکس ہو جائیں اور پھر ہمارے جو ٹاماٹر ہیں وہ اچھے طریقے سے مسالے کے اندر گل جائیں ان کا جو چھلکا ہے وہ ختم ہو جائے اور پیاز جو ہے ہمارا وہ بھی نرم ہو جائے تو یہ دیکھیں ہمارا جو مسالہ ہے وہ تیار ہے اب میں نے اس کے اندر دہی شامل کر دیا ہے دہی شامل کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ حیال کرنا ہے کہ آپ نے بالکل بھی پین کو زیادہ آنچ پہ پکانا نہیں ہے بس ایک منٹ کے لیے آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے دہی کو مسالوں کے اندر اور پھر چولہ بند کر دینا ہے اور چولہ بند کرنے کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا نمک آپ نے ایڈ کر دینا ہے نمک زیادہ ایڈ نہ کریں کیونکہ آپ نے بینگن کے اندر بھی نمک ڈالا ہوا ہے تو جو نمک ہے وہ زیادہ نہ ہو جائے تو یہ یہاں پہ ہمارا جو تڑکہ تھا وہ تیار ہے پھر میں نے اس کے اندر ہمارے جو بینگن تھے سلائس کی ہوئے فرائے کی ہوئے مسالے والے وہ ڈال دیئے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا جو خوبصورت سا یہ بینگن کا تڑکہ ہے آج کا جو سالن ہے ہمارا آج کی جو دیش ہے وہ تیار ہے آپ لازمی ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزے کا یہ سالن ہے اور گرمیوں میں تو ایسی الکی پھل کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت ہی اچھی لگتی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے کتی زبردست اس کی گریوی ہے اور کتا اچھا اس کا ٹیکسٹر ہے لائٹ سا سالن ہے یہ اور بلکل ہیوی نہیں ہے بہت آئیلی نہیں ہے گرمیوں کے لحاظ سے بہت ہی بیسٹ ریسپی ہے یہ امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل ڈیلی سپیشل ویڈ ایف ایم کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ فیس بک یا انسٹا پہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میرے پیچ کو فالو کر لیجئے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ